بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے دوستو آپ خریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے دوستو حکومت پاکستان نے سٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک روزکار پروگرام شروع کیا ہے س بی پی روزکار پروگرام جس میں آپ کو پانچ سو میلین روپیز کا کرزہ مل سکتا ہے دہاری دار طبقے کو مزدور طبقے کو ملازمین کو اور کاروباری افراد اس میں جو ہے بغیر سود کے اس کرزے کو حاصل کر سکتے ہیں اس کی مکمل تفصیل طریقہ آپ کو بتاؤں گا پورے پاکستان سے مرد اور خواتین دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے آفر محدود مدد کے لیے اس کے بعد حکومت اس کو کبھی بھی باندھ کر سکتے تو لہٰذا آپ نے جلدی سے اس کی اپلائی کرنا ہے اس کی مکمل تفصیل اور طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گا آپ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پوری تفصیل ملے ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل بھی آپ کو آدھی ملے گی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے پہلے ایکن کا بڑھا لازمی سے پرس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کومنس لازمی کر دیا کریں تاکہ آپ کی قیمتی رائے ہم تک پہنچتی رہے تو چلی آج کے زبردست ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں جی دوستو آپ سب دوستوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے کہ حکومت پاکستان نے اس بی پی روسکار پروگرام کو شروع کر دیا ہے اور یہ پروگرام پہلے شروع ہوا تھا لیکن بند ہو گیا تھا ابھی اس کو دوبارہ سے شروع کیا گیا ہے اور یہ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے تو آپ نے اس میں فوری طور پر اپلائی کرنا ہے طریقہ کار یہاں پہ اس ویڈیو کا اندر دیکھ لیں مکمل طریقہ کار اس کی ویب سائٹ آپ کو بتا دوں گا اس کا فون نمبر بھی آپ کو بتا دوں گا اس کا طریقہ کار سمجھ لیں اس کے بعد آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں پورے پاکستان سے مرد اور خواتین دونوں ہی درخواستیں دے سکتے ہیں مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس میں درخواستیں دے سکتے ہیں اور خاص طور پر دہاڑی دار طبقہ جو مزدور طبقہ ہے ان کو اس سے بہت زیادہ فیدہ ہونے والا ہے اور دوسرا ایسے کاروباری افراد بھی ہیں ان کو بھی یہ کرزہ ملے گا اور پانچ سو میلین آپ کو پاتا ہے کہ کتنا بنتا ہے جو ایک میلین ہے وہ دس لاکھ روپے کا بنتا ہے تو آپ سوچ لیں کہ ایک میلین دس لاکھ روپے کا جو دس میلین ہے مطلب کروڑ سے بھی کئی کروڑ آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو اس میں گھر بنانے کے لیے بھی آپ یہ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کا ادارہ ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو لاکڈاؤن کی وجہ سے ان کے کاروبار میں نقصان ہوا ہے وہ بھی اس میں کرزہ لے سکتے ہیں اور دہاڑی دار مزدور طبقہ والے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ہو مطلب سرکولر ہے وہ یہاں پر جاری ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیلی ویجز کے لیے یہ ہے اور اگر آپ جو ہے مطلب کہ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں تب بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں یہ میں آپ کو بتا دوں الیجیبیلٹی کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہیں جو پبلک سیکٹر والے ہیں اور دوسرا انٹرپرائز جو میلوم والے ہیں جو کوئی ادارہ ہے آپ کا تو آپ لوگ جاہے اس سے کرزہ لے سکتے ہیں جاہاں آپ ڈیلی ویجز مزدور ہیں دہاڑی دار طبقے والے ہیں تو آپ اس میں سے پیسے لے سکتے ہیں کم سے کم جو ہے وہ آپ کو دوسو میلین آپ کو دیں گے اور اس کا یہ ہوگا کہ اس کی جو مطلب کرزہ واپس کرنے کی دیر جو ہے تین مہینے کے بعد جو ہے وہ شروع کریں گے آپ کو تین مہینے ریعت ہوگی اس میں اور تین مہینے کے بعد اس کو جو ہے آپ کس وائز واپس کرنا شروع کریں آپ کی مرضی ہے یا آپ ایک ساتھ ادا کریں آپ کی مرضی ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسو میلین سے پانچ سو میلین تک کا آپ کرزہ لے سکتے ہیں اور پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ ون میلین جو ہے آپ کا دس لاکھ کے برابر ہوتا ہے دو میلین بیس لاکھ کے برابر ہوتا ہے اور چار میلین جو ہے آپ کا چالیس لاکھ کے برابر ہوتا ہے اور اسی طریقے سے پانچ لاکھ جو ہے پانچ میلین جو ہے پچاس لاکھ کے برابر ہوتا ہے اور دس ملین ایک کروڑ کے برابر ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں آپ اس سے بہت زیادہ رقم بھاری رقم جو ہے لے سکتے ہیں اور یہ جو ہے پرو گرام دو ہزار اکیس تک مطلب کے اس سکیم سے آپ لوگ فیدہ اٹھا سکتے ہیں دو ہزار اکی میں بھی آپ فیدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کی درخواستیں آپ کو ابھی دینا پڑیں گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سال میں اس کا جو مطلب اگر آپ دینا چاہیں سال کے بعد بھی تو آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ جو فیسیلٹی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابھی اسی لاکڈاؤن کے عرصے کے دوران یہ شروع ہوا ہے اور یہ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے تو آپ سب لوگوں نے مارد اور خواتین جن کو بھی اس کرزے کی ضرورت ہے تو آپ اس کرزے میں درخواستیں دیں فوری طور پر آپ جو ہے اس میں درخواست دیں اور یہ درخواست دینے کے لیے اس کا کوئی بھی آن لائن پروسیجر نہیں ہے آپ کو جانا پڑے گا سٹیٹ بینکو پاکستان کی برانچ میں اور وہاں پر جا کے جو ہے آپ جو ہے اس بی پی روزگار پروگرام کا نام لیں گے تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ جو ہے اس پروگرام میں درخواست دینا چاہتے ہیں اور یہاں پر زیادہ تر جو ہے ایسے طبقے ہیں کہ جو میلوں والے ہیں یا کرباری افراد ہیں ان کے پاس اتنا بھی پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے مزدوروں کو جو ہے پیسے دے سکیں تو وہ لوگ بھی اس میں درخواست دے کے رقم لے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے مزدوروں کو میلوں سے نہ نکالیں اس کے لیے یہ جو ہے کرزہ نکالا گیا ہے اور اس کی جو آخری تاریخ ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں شاید اس کی تاریخ بڑھ بھی سکتی ہے حکومت بڑھا سکتی ہے لیکن ابھی جو ہے انہوں نے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ اس میں میکسیمم جو ہے فائیو پرسنٹ انڈ یوزر ریٹ جو ہے سال کا وہ بھی آپ سے وہ وصول کریں گے اور ایک پرسنٹ اور پانچ پرسنٹ کے حساب سے اور یہ جو ہے آپ کو بتا دوں کہ تیس جون کا انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ تیس جون تک جو ہے آپ اس میں درخواستیں دے سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ نمبر پر کہ ویلیڈی آف فیسیلٹی تیس جون تک جو ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کا جو ہے ویب سائٹ یہاں پر میں شو کروا دیتا ہوں آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں اور یہاں پر اس کی مکمل تفصیل آپ کو مل جائے گی اور آپ یہاں پر تفصیل دیکھنے کے بعد اگر اس کا مزید کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کے نیچے مجھ سے کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو جواب دے دوں گا اگر آپ جو ہے فون نمبر یہ جو آپ کے سامنے یہاں پر ویب سائٹ شو ہو رہی ہے فون نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر بھی کال کر کے تفصیل لے سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ